لگا رکھا ادھر بھائیوں نے یہ سامنے یہاں کے لگا لیں تو یار اور بھی بہتر ہوگا تھوڑی گرمی ہمیں بھی ملتی رہے گی ہر تھم اپنا یو اگنی اٹھا کے سامنے لیاو آئیے گا راگنی کے بول اس موقع سے یا راگنی پہلے ادھوری رہ گئی تھی اکوہ سیر خان پٹھان پھینٹا اور کٹاری لاکر کے باد ساکور کے دربار میں پیش کر دیتا ہے چاپ سنگھ کا سر نیچہ ہو جاتا ہے پریمی سجنوں گڑ بھوندی میں گیا اور جا کر کے جب آرتے کا تھال لے کر کے سومبتی کھڑی تھی تو اس آرتے کے تھال کو ٹھوکر مار دیتا ہے اور دونوں پت پتنی کے کیا سوال جواب ہونے لگتے ہیں سنیے گا اس دو چشمی راگنی میں ایک چھائے اور دے جیئے بھائی آئیے مہراج آئیے آپ کے محلوں میں آپ کا سواغت ہے بہت دن کے بعد آئے ہو آپ کا یہ چاند سا چہرہ دیکھ کے میرے دل میں آپ پار خوشی ہے اتنی خوشی ہے کہ میں زبان سے بیان نہیں کر سکتی ہوں میں آپ کا آرتہ اتارنا چاہتی ہوں سوامی لیکن یہ چہرہ چاند سا تو کوئی نا نہیں چاند سا ہے میری نظروں سے بیٹھو آرتہ اتارنا چاہتی ہے جی اتنی جنتہ جناردن بیٹھی ہے ان کے سامنے میرا سممان کرنا چاہتی ہے جی مہراج اپنا پیار درسانا چاہتی ہے ہاں چلی جا ہم میری نظروں کے سامنے سے بے حیاء نرلچ میں تیرے اس آرتے کو پھوکر مارتا ہوں پھوکراتا ہوں تیرے پیار کو آنکھیں کیوں میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا مہراج آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا بیوہار میرے ساتھ نہیں کیا نہ ہی میرے آرتے کے تھال کو تھوکروں سے تھکر آیا ہے آخر آج کیا بات ہو گئی میں تیرے آرتے کے تھال کو بھی تھکراتا ہوں اور تجھے بھی تھکراتا ہوں تُو نے میری جندگی کا جو تماسہ بنایا ہے جو مجاک بنایا ہے جیون بھر ماروار نہیں بھول سکتی میری یہ قوم نہیں بھول سکتی مہراج تُو نے مجھے نیچہ دکھانے کا کائر کیا ہی آپ کی پاس بات میری سمجھ میں آ نہیں رہی آخر کیا بات ہے کیوں ایسے کر رہے ہو سب کے سامنے بتاؤں ہاں ہاں سڑو دھریوہ موسیقی آر کیوں پھک رایا موسیقی موسیقی نحنی سنیئے میری بات ہلو آر کیوں پھک رایا تھال پیا تیری پوچھ ہے پرانوں پیاری جواب تیرا امساو جہاں سے سننا اور کر لینا پدکار آرہتا جس تے جوڑی آئی ہو جس تے جوڑی آئی ارے تک رایا تھاڑ کیا تیری تیری پرانوں پیاری پر لینا پدکار آرہتا جس تے جوڑی آئی ہو جس تے جوڑی آئی سب تے مرا شریر میرا مطے پر زبان کنیل دربارہ میں جاہر ہوگی سوموٹی جھر چھاندی اوہ دربارہ میں جاہر ہوگی سوموٹی جھر چھاندی گڑھ سا دیکھا پاک پیا جو کو لڑتے پاہ دی کو لڑتے اکھ لیا سبوت تیرا وہ سبھا نہیں تھی اندی کو دیکھ لیا سبوت تیرا وہ سبھا نہیں تھی اندی میں بولوں مندی مندی رے میں بولوں مندی مندی کم تُم شور کرو ہاں بھاری شور جگت میں پھیلے گا مردہ دھپردھاری ہو مردہ دھپردھاری کو سکر آئیت کا یہ بیاں پری جو نے بڑا پیاری کر لینا بد کارار کا جس میں توڑی آری ہو مردہ دھپردھاری مردہ دھپردھاری مردہ پجھانے سے کام نہیں چلے گا اگر میرا کسیر ہے تو کھلے شبدوں میں کیوں نہیں بتاتے ہو سب کچھ بتاؤں گا سب کچھ ڈھول پیٹ پیٹ کے بتاؤں گا سنیے میری ایک بوڑت دھرم کو پٹا لگانے کا کام کیا her سجانے کو اور آج تُو ناغن بن بیٹھی مجھے ہی کاٹ کھانے کو میں تو نہیں سمجھیا آپ کا مطلب سمجھے گی بھی کیوں کیونکہ اب تو کوئی اور سمجھدار مل گیا ہے نا تجھے یہ کسی باتیں کر رہے ہیں آپ مہراج میرے تو کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہے یہ دو سا روپے ہیں لے تیرا یہ جو نیا جو مطرتہ کا جو سمجھ جڑ گیا ہے اس کی خوشی میں دیئے گئے میرے لیے تو سب سے بڑی دولت آپ ہے مہراج تیرے سوہر سائد انہی نوٹوں کو دے کے گیا ہوگا میں ان نوٹوں کو اہمیت نہیں دیتی ہوں میری دولت تو آپ ہے مہراج یہ جگدیش پونیا صاحب پھر سے دو سا روپے سے مان سمان کرتے ہیں بار بار دھنیوات کرتے ہیں بہت دھنیوات کھول حقیقت کو ہو پیا میں اب تک جانی کو نا شیر خان میں شیر خان میں پوچھ لیے تو ایو چھترانی کو نا شیر خان میں پوچھ لیے تو ایو چھترانی کو نا کوڑ سوار خاکڑے رہے من باپ پی جھانی کوڑیا خان سے خان کے خان سے خان کے مر جاتی تن پایا پاڑی کوڑیا خان سے خان کے مر جاتی تن پایا پاڑی کوڑیا میں دھرم ڈگانی ناری کوڑیا دھرم ڈگانی ناری کوڑیا کلی لاب ہو قسم اٹھانی سنجے بھائیو قسم اٹھانے کا سودہ بڑا چریا ہے سیکنڈ سے پہلے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں پر نوجوانوں ایک بات نوٹ کر لینا اگر عورت سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دے قسم اٹھانی شروع کر دے تو پکا قسم بدلے گی پھر مانے کوئی نہ باعث ہوں کسی کے بھی مہراج آپ کے موہ سے ایسی باتیں شوہاں نہیں دیتی ہیں اگر اپنا قسم کے یقین نہیں کر رہے ہیں تو قسم کھانا مجبوری ہے شوہاں تو تجھے بھی کچھ بات دیتی نہیں تھی دھرم ڈگانی ناری کوڑیا میں دھرم ڈگانی ناری کوڑیا کلی لاب ہو قسم اٹھانی لاب ہو قسم اٹھانی سکتی ہے لاکھوں قسم اٹھا سکتی ہے ایک ویسہ کرے کے جاری ہو ایک ویسہ گھر کے جاری پھر مانے کوڑیا کھانے کی آنکھری کو دھر کھانا جاری پرنے نمت کار را رکھا جس نے جوڑی آری ہو موسیقی تو میری پتنی کہلانے کے یوگ نہیں میری اردھانگ نہیں تو چھترانی کہلانے کے یوگ نہیں میں آپ کی ہی اردھانگ نہیں کہلانے کے لائک ہوں ماراج میرے دل میں آپ راج کرتے ہو راج بس آپ کے علاوہ میں کسی گیر پروش کو جانتی تک نہیں ہوں کسی گیر پروش سے بات کرنا تو بہت دور کی بات میں سپنے میں بھی کسی کا خیال اپنے من میں نہیں لاتی کیا کیا نیم پھالتی ہو تم میں بہت نیم ہے پتی ورطا کی تو میرے پاس کیا کیا ہیں جراد دو چار بتانا مہاراج دنیا سبح شام ایشور کا نام لیتی ہے لیکن ایک پتی ورطا عورت کے لیے اس کا پتی ہی ایشور ہوتا ہے آپ میرے ایشور ہیں سبح شام میں آپ کا نام جبتی ہوں یہاں تک سچی بولیو کتے ہی جھونٹ نہ بولیو مہاراج میں کبھی جھونٹ بولتی ہی نہیں میں کھانا کھاتی ہوں تو آپ کی فوٹو دیکھ کے کھاتی ہوں کیونکہ آپ تو یہاں رہتے نہیں ہو مہاراج اور آپ کو بھی پتا ہے جب آپ یہاں آتے ہو تو آپ کے پیر دبانے میں بھی کسر نہیں چھوڑتی ہوں مہاراج دن رات آپ کو یاد کرتی ہوں بس اور کیا کیا پوچھوگے یہ جو ہاتھ پیروں میں یہ چوڑی کممن پہن رکھے ہیں یہ کس کے نام کے یہ چٹکی پہن رکھے ہیں یہ جو مہنڈی لگی ہوئی ہے اور یہ جو مانگ میں سندور لگیا ہویا ہے اب تو تیرا سوہر تجھے سندور بھرنے ہی نہیں دے گا شوہر مطلب اردو کا سفد ہے یعنی کی انگریجی میں کہہ دوں تیرا ہونے والا نیکسٹ ہسمنٹ مجھے کسی کی ضرورت نہیں سیکنڈ ہنڈ میرے لئے آپ وہ تصہی آپ کو بتا ہے اگر تجھے ایک ویشیا کا درجہ دے دوں نہیں مہراج تو کوئی اتھسوکتی نہیں ہو آج آپ نے ایسا شب کہہ گے میرا دل توڑا ہے لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ کے پرتی میری کتنی محبت ہے کتنی ہے بتاؤ تیری محبت نے دل میں مکام کر دیا تیری محبت نے دل میں مکام کر دیا میرے بھی اپنا دی لیے جا تیرے نام کر دیا تیری محبت ہے دل میں مکام کر دیا موسیقی موسیقی نام لکھو نام میرا موسیقی ناظروں آگے تے ہٹ جا اب نظروں آگے تے ہٹ جاؤں تیرا اتنا ہی دھرام بھتے را اب نظروں آگے تے ہٹ جاؤں تیرا اتنا ہی دھرام بھتے را چھترہ پڑ کا سر سہرا چھترہ پڑ کا سر سہرا پی پار ہو پلکاری تیری جہاں سیر کھان سے چڑھا تیری جہاں سیر کھان سے چڑھا وہاں بھائی بیرتا مہاری ہو بھائی بیرتا مہاری تیرا کیوں سپنایاں کھانے پیانا تیری روہے کھانا پیاری کھلے نمدکار آرتا جوشت جوڑی آری ہو جوشت جوڑی آری محبت کی جھوٹی کہانی پروے کہانی پروے کہانی پروے محبت کی جھوٹی کہانی پروے کہانی پروے بڑی چھوٹ کھائی بڑی چھوٹ کھائی جوانی پروے جوانی پروے جوانی پروے محبت کی جھوٹی کہانی پروے کہانی پروے آپ نے اپنے دل کی بھراس نکالی اب میں بھی کہوں کہانی پروے کہانی پروے کہانی پروے کہانی پروے کہانی پروے محراج کہانی پروے کہانی پروے کہانی پروے چلیو جس سیر خان کو ایک ہاتھ دیتا ہے ایک ہاتھ لمبی داڑی ہے محراج یہ دھو لڑانے سے کبھی سور جٹتا نہیں اور سنے میری بات ڈالات 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 تو سن لے چلی جا میری نظروں کے سامنے سے ورنہ تیرا کوئی سممان نہیں رہے گا اور یہ کٹاری کس کی گردل پہ چلے گی اس بات کا کوئی دھان نہیں رہے گا اچھا سنیے میری بار اچھا سنیے میری بار پیریوں پیریوں ماراج اچھا اندر پیری ہے یہ ان کا سب سے بڑا ہتیار ہے اگر گجندر سنجے بھائی اگر ساڑک کیسے ہی کابو میں نہیں آوے نا دنیوں کریں گی اور مانس اتنی ہی دیر میں پگل جا ہے اتنی دیر میں نیتر پگل جا ہے اور اب اتنی ہی دیر میں پگل جاتا ہے بھائی بڑی دکھی ہے بڑی دکھی ہے بڑی بھولی ہے اور یونی بھولی نہیں بندوق کی گوڑی ہے اور گوڑی نہیں گوڑا ہے مہراج میں تو سچ میں ہی بھولی ہوں بھونے والا ہے مہراج میں تو سچ میں ہی دیر میں پگل جاتا ہے بھولو اڑا یا تیسا جن کھتے سورج اٹھتا کونیا راہو کے آگے سورج کا کے رنگ پلتا کھوڑ گیا چھڑ روگ تی چال پڑے میرا ہر بے ڈٹ کا کھوڑیا کب عورت کا کب عورت کا تھیان پلت جا یو دیرا پڑتا کھوڑیا کب عورت کا جہار پلت جا یو دیرا پڑتا کھوڑیا چند جے کرن چھٹتا کھوڑیا چند جے کرن چھٹتا کھوڑیا پیروں کی مطینی آری ہر بے ڈٹ کا ویسے اور ہر بے ڈٹ کا ویسے نردے امسان میں ہر بج کی لہداری ہو ہر بج کی لہداری چھٹتا کھوڑیا دھانو کیا تیری روگ تیرانو کیاری ہو ہر بے ڈٹ کا کھوڑیا جس نے جوڑی آری جس نے جوڑی یاری دے